یہ وائرل اور آسان سی کلفی کے ریسپی اگر ابھی تک ٹرائے نہیں کی تو ضرور ٹرائے کریں اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے آج ہم ٹرائے کریں گے یہ وائرل کلفی کے ریسپی ساتھی ساتھ میں اپنا ریویو بھی شیئر کروں گی کہ آپ کو یہ ریسپی بنانی چاہیے یا نہیں چلیں جی اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے دو گلاس دودھ جب بھی آپ کوئی اس طرح کی ریسپی بنائے جس کو آپ نے ٹرائے کرنا ہو پہلی دفعہ تو آپ ہمیشہ کم کونٹی میں ہی بنایا کریں تو دو گلاس دودھ میں نے پین میں ایڈ کر دیا ہے چولہ آن کر دیا ہے سٹارٹنگ میں ہم فلیم کو زیادہ رکھیں گے فل فلیم پہ پکائیں گے اس کو جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کی آنچ مائل کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو ہم پکاتے رہیں گے ہلکے فلیم پہ اور سائیڈیں اس کی جو سائیڈ پہ اس کی جو بالائی جمیں گی اس کو بھی ساتھ ساتھ اتارتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے اس کو ہم نے پکاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ دودھ گاڑا نہ ہو جائے یہاں پہ تقریباً دودھ گاڑا ہو چکا ہے جب اچھے طرقے سے گاڑا ہو جائے تو ہم نے ایک الائچی لینی ہے صرف ایک الائچی لینی ہے اگر ایک سے زیادہ لیں گے تو اس کا بہت سٹرونگ فلیور آئے گا جو کہ اچھا نہیں لگے گا تو اس میں سے سیڈز نکال کے ہم اس کا پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سیڈز کو اسی طرح سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہلکا سائنز کو بوائل آئے گا تو اس کو اتار لیں گے اس کے بعد ہے جی اگلا سٹیپ ایک پین کو چولے پہ رکھیں گے اور دم والی آگ پہ اس کو رکھیں گے اور ٹو ٹیبل سپون چینی آئیڈ کریں گے دو گلاس دوتھا اور دو چمچ ہی ہم اس میں چینی آئیڈ کریں گے اور اس شیگر کو ہم کیرمیلائز کریں گے چمچ کو اس طرح سے ہلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ ایک سے دو منٹ کے بعد اس طرح سے چینی میٹ ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ چاہے تو سٹارٹنگ میں ایک سے دو گونٹ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی کیرمیلائز ہونی شروع ہو گئی جب ہلکا سا اس کا کلر آ جائے تو اس میں ہم دودھ ایڈ کر دیں گے یاد رکھیں آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا اگر زیادہ کیرمیلائز کر لیں گے اس کو زیادہ کلر دیں گے تو پھر یہ کڑوی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کڑوا نہیں کرنا اور اس میں جلدی سے دودھ ایڈ کر دینا ہے جیسے ہی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو دودھ ایڈ کریں گے اس کو پھر سے پکائیں گے جب دودھ ایڈ کریں گے تو اس کی تھوڑی سی کرسٹل سی بنیں گی اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ آسانی سے ملٹ ہو جائیں گی جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تھوڑا سا ٹھک ہوا تو ہم نے اس کو ایک مٹی کے برتن میں اس طرح سے ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس مٹی کا برتن ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اس سے کرسٹل کم بنتے ہیں اگر نہیں ہے تو کسی بھی چیز میں آپ اس کو جمع سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فریز کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے اس کو اوور نائر فریز کیا تھا اور یہ ہمارے پاس بلکل جم کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کسی پلیٹ میں نکالتے ہیں بہت ہی ایزیلی یہ نکل آئی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے بادام اور ڈسیکیٹیڈ کوکنٹ کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیا ہے اگر ہم فریور کی بات کریں تو بلکل ہنڈر پرسنٹ بازار جیسی کلفی جیسا ٹیسٹ نہیں تھا لیکن ففٹی تو سکسٹی پرسنٹ اس جیسا ٹیسٹ تھا اور تھنڈی تھنڈی سی یہ کلفی کھا کے بہت ہی مزا آیا اس طرح سے آپ لوگ ضرور بنائیں یہ بہت ہی آسان انگریڈنٹس کے ساتھ ہر وقت جو آپ کی کیچن میں آویلیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بن جاتی ہے سو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ٹرائی کر تو میں اس طرح فیڈبیک شیئر کرنا مت بولے گا آؤں گی میں اپنی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ